بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانہ اور عیسان اکوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی عیساق ڈار صاحب کی اس زبردست حکمت عملی پر جو انہوں نے ٹریڈ کی بات کی غلط موقع پر بات کی بات اگرچہ شاید غلط نہ ہو لیکن غلط موقع پر بات کی اور اس کا ہم نے جواب دیکھ لیا اندوستان نے کیا دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گھوس کے لوگ مارے گے تو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی پاکستان کو اب آ جاتے ہیں ذرا ایک اور معاملے پر جو اپنے شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہیں یہ کیوں گئے ہیں ان کے ساتھ مریم صاحبہ بھی گئی ہیں ان کے ساتھ نواز شریف نے جانا تھا نواز شریف کیوں نہیں گئے ہیں یہ دونوں باتیں امپورٹنٹ ہیں تو ذرا ان کو ذرا ون بائی ون چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کیوں گئے ہیں شہباز شریف صاحب پہلے تو اس پر آ جائے کیا ایجنڈا ہے پیسے لینے پیسے لینے میں ایکسپلین تو بعد میں کروں پہلے ایسے کریں نا شورٹ شورٹ سے آنسرز دیتے ہیں نا پہلے تاکہ بعد میں ایک تجسس بھی برقرار رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا حاصل حصول کیا نکلے گا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا اور اس کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا پیمانہ کیا ہوگا کس بنیاد پہ آپ کہیں گے ہاں یہ دورہ کامیاب تھا یہ اچھا رہا بلکل ٹھیک ہو گیا ہماری ضروریات کیا ہیں کتنی ہیں تو میاں صاحب جو گئے ہیں نا چھوٹے میاں صاحب بنیادی طور پہ پاکستان میں روایت یہ رہی ہے کہ کوئی شخص وزیراعظم منتا ہے تو سب سے پہلے جس ملک کا وہ دورہ کرنے کا انتخاب کرتا ہے وہ عموماً سعودی عرب ہوتا ہے آپ سعودی عرب جاتے ہیں مزیراعظم صاحب چلے گئے سعودی عرب عمرہ بھی ادا کریں گے وہاں پر رمضان کے آخری دو دن تین دن گزاریں گے عبادات بھی کریں گے ملاقاتیں بھی ہوں گی اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے پیسے انویسٹمنٹ 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 مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر انویسٹمنٹ سے زیادہ کیش انجیکشن کی ضرورت ہے یعنی ہمارے کورن میں پیسے رکھوا دو کیش فلو کی شورٹیج ہے اس کو پورا کرنے ہیں انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے انویسٹمنٹ میڈیم اور لانگ ٹرم سلوشن ہے جو آپ کا شورٹ ٹرم فوری ایمرجنسی کا سلوشن ہے وہ ہے پیسہ اور وہ ہے پوکٹ منی کہ جس طرح آپ بچوں کی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد کہ آپ ان کو گھر پر افرام کر دیتے ہیں چھت سایا ان کے سر پر ہوتا ہے ان کے سکول کی فیس بھی دے دیتے ہیں ساری چیزیں دینے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ یہ دس روپے لو اس کی چجی کھا لے یہ پچاس روپے لو آج کل ریڈ بڑھ گیا چجی تو وہ جو چجی ہوتی ہے نا وہ بچے کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کینٹین پر جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے اس پیسے کا آپ کو بیسیکلی اس پیسے کی ضرورت ہے جس کو آپ اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق استعمال کر سکیں آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے سب کو معلوم ہے پاکستان کو کتنے ارب ڈالر کی دسیوں ارب ڈالر کی ضرورت ہے آپ کو تقریباً چھبیس ستیس ارب ڈالر تو آپ کو چاہیے بائی نومیمبر کچھ پیسہ ظاہر ہے آپ کا ٹریڈ سے آتا ہے لیکن آپ کا ٹریڈ ایمبیلنس ہے آپ کا پیسہ جو ہے وہ ریمیٹنس سے آتا ہے یہی دو مد ہیں جن میں آپ کا پیسہ آتا ہے پھر آپ کے خرچوں کے مد بہت زیادہ ہیں اب آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے انویسٹمنٹ جو ہے وہ پکٹ منی نہیں ہے انویسٹمنٹ فار اگزامپل ایک آئل ریفائنری لگانے کے لیے آتی ہے تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں مل جاتی کہ آپ جائیں جو مرضی کرنا ہے آپ یہ پیسے لے کے اتار دیں جو یہاں پر آیا وہ یہیں سے باہر چلا جائے گا باہر سے اس کی مشینری پرچیز ہوگی وہ آئے گا آکے لگے گا اس پروجیکٹ میں لگانے کے وقت کچھ ایمپلائیمنٹ ہوگی اور اس پروجیکٹ کے اپ اینڈ فنکشننگ ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو روزگار ملے گا تو یہ ہے بیسیکلی جو ہے وہ مقصد جانے کا اب اصل بات اور کوسچن یہ ہے کہ ہماری فرمائش کتنی ہوگی اور ان کی گنجائش کتنی ہوگی سوال تو یہ ہے گنجائش کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کے پاس خاص طور پر اس وقت پیسے کی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے پیسہ ان کے پاس جو خاص طور پر اوپیک پلس رشا انہوں نے آئل کی پروڈکشن میں کٹ ڈاؤن کیا اس سے آلوی مارکیٹ میں تیل کی قیمت اوپر گئی ٹھیک تو آرام کو جو ہے وہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ چھے سو ارب ڈالر سے اوپر کھڑی ٹھیک اکیلی آرام کو سعودی عرب کے پاس پیسے کی صورتحال یہ ہے کہ قطر نے ابھی تک دنیا کا جو سب سے مہنگا سپورٹس کا ایویٹ ہوا ہے آج تک کا وہ ہوا ہے قطر میں فیفا ورلڈ کپ سعیے 2022 2022 اس کا اس کا بجڑ تھا 256 ارب ڈالر کا لیکن محمد بن سلمان نے اپنا ایک نومک مسل دکھانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ ادھر دیکھیں ہم ہیں ہم ہیں 2028 میں ایشین گیمز ہونی ہیں سعودی عرب میں دنیا کا کوئی چھٹے ساتھویں نمبر کا سپورٹس کا ایویٹ ہے مارلا اولمپیکس ہے کریپیٹ ورلڈ کپ ہے یہ فوڈ بول بڑے بڑے ایویٹس ہوتے ہیں تو یہ جو ایک ایک کانٹیننٹ کی گیمز ہیں یہ اوبیسلی ورلڈ نیول کے اوپر اس طریقے سے نہیں ہے پانچ سو ارب ڈالر اس کا بجٹ ہے پانچ سو ارب ڈالر پیسہ بہت ہے سعودی عرب کے پاس یہ بھے آپ کو ایکزامبل جو ان کا نیوم سٹی ملٹی ٹریلیون ڈالر 2020 2030 ویژن جو ہے 2030 کا ویژن جو ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ایکونمی ہے وہ شفٹ کر جائے اویل سے دیگر چیزوں کے اوپر ٹوریزم ہے اگری کلچر ہے سنت ہے بغیرہ بغیرہ اس کے اوپر چلی جائے یہ ٹریلیون ڈالر کا ان کا پروجیکٹ اور پیشن ہے تو پیسوں کی کمی نہیں ہے لیکن محمد بن سلمان کا طریقہ اکار مختلف ہے محمد بن سلمان اپسے اوپر والی جنریشن کیونکہ اسے دیفیکٹو رولر اس وقت پریکٹیکلی اوپیسلی اس لیویسلی وہ تمام اکسرسائز کے رہے پاورز جو کہ کنگ کی ہیں کیونکہ بیمار ہیں علیل ہیں شاہ سلمان جو ہیں تو وہ تمام چیزیں اکسرسائز تو محمد بن سلمان کر رہے ہیں تو محمد بن سلمان جو ہیں ان کا طریقہ اکار مختلف ہے سعودی عرب کے جو وزیرِ طوانائی ہیں اور وزیرِ خزانہ ہیں انہوں نے ابھی جو ورلڈ اکنومک فورم ہوا تھا لازٹ دوزار تیس میں بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی ان کے افیشل لیول کے اوپر تین چار سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ وہ فری پیسہ جو ہے وہ دینے والا وہ والا طریقہ اکار نہیں ہوگا اب پیسہ آپ کو مل جائے گا اصل چیز یہ ہے کہ پیسہ کے لیے شرائط آتی ہیں ساتھ میں میری ابھی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے کوئی ڈیمانڈ رکھیں گے میں بہت پریسائز نہیں ہوں گا اس کو لیکن میں لیکن میں یہ بتاؤں گا بتا رہا ہوں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ آپ سے یہ مانگیں گے کہ معاملات تھوڑا ٹھیک کریں سیدھے کریں دوسرا یہ این ممکن ہے کہ وہ آپ سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر چاہیں کہ آپ نہ کریں صحیح ہے امریکہ کا بھی پریشر ہے تیسرا وہ جو آپ نے بورڈر مارکیٹس گب درمدان مند پشین کھولا خان صاحب کے وقت میں اور پہلے آپ کا صرف ایک بورڈر اوپننگ تھی 969 کلومیٹر کا بورڈر ایک ممسائے کے ساتھ تو چوہتر سال میں آپ کا ایک ہی بورڈر اوپننگ تھی 959 کلومیٹرز پہ اوفیشلی ایک کروسنگ پوائنٹ دو ممالک کے درمیان جن کی سرد ملتی ہے اور ان کے درمیان دشمنی بھی نہیں ہے تو ایک ہی تھا ہوتا تفتان بورڈر تو اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا دوہزار اکیس دوہزار بیس اکیس بائیس میں یہ سارا بائیس کے بلکل آغاز میں اور آپ نے کنٹینر ٹرین وغیرہ کی بات کی تھی تو اس میں پریکٹیکلی وہ شاید اس کے حوالے سے بھی کچھ مانگے میری میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے تو آپ کے صد تک دینے پر آزی ہو تو وہ پھر آپ کو یہ سب مانگ کے دیں گے کیا پیسے کتنے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ہم تو کہیں گے کہ جتنے مرضی دے دیں ہم کتنے ہیں ہمارا ٹارگٹ دیکھیں ہیں کیا تھا پانچ سال میں سو ارب ڈالر ایسا ای ایف سی کے طرح اور ایکوڈک کے معاملے پر آپ کو وہ پیسے دیں گے اگر وہ شیئرز وہاں پر لیتے ہیں کتنے لیتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آئل ریفائنوری کی مد میں وہ کچھ کریں گے بہرحال پیسے جو ہیں ہماری تو کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ پیسے مل جائیں بلکہ پیسوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی مل جائے کہ سٹریٹیجک ڈائلاؤگ جو ہے جو آپ کی کاؤنسل بنی تھی کہ جس میں دونوں ممالک کہ ادھر سے محمد بن سلمان نے ہیڈ کرنا ہے اور ادھر سے ہمارا جو بھی وزرعظم ہوگا وہ ٹاکس شروع ہو جائیں اور کچھ پیسے وغیرہ آنے لگ جائیں بٹ پیسے فوری طور کے اوپر آنے کی امید جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہماری ضرورت ہے ہم کس صورت میں کہیں گے کہ دورہ کامیاب رائے شباشک دیکھیں میرا خیال ہے کہ انویسٹمنٹ اور اور آئل کی جو دیفرد پیمنٹ تھا ہماری شاہ سنتے ہیں کہ اتنے رب ڈالر کے موہدوں کا پر دستخط ہو گئے تو وہ تو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں کبھی بنتے ہیں کبھی چھے سال میں بنتے ہیں کبھی بعد میں بہت زیادہ بھی چینج ہو گئیتے ہیں وہ کتنا ویلیوبل ہوتا ہے کہ دیکھیں دوہزار بائیس میں جس وقت شہباز شریف آئے شہباز شریف صاحب نے ووٹ لینے کے بعد اسمبلی کا فلور پہلی مرتبہ سنبھالا جی انہوں نے پہلی تقریر کی اس تقریر میں انہوں نے کچھ باتیں کی تھی اس تقریر میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میرے موں میں خاک ہماری تو زبان جل جائے شاہ محمود قریشی کا حوالہ دیا انہوں نے ارخان صاحب کا کہ انہوں نے ان کے متعلق ایسے کہہ دیا وہ جو پانچ اگست کو کاشف عباسی کے شو میں شاہ محمود قریشی نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر سعودی عرب ہمارا ساتھ نہیں دے رہا کشمیر کے معاملے پر کیونکہ ہمیں ایک امرجنسی میٹنگ کال کرنا چاہ رہے تھے جو اوائی سی کے کانٹیکٹ گروپ اون کشمیر ہے کہ ان کے فورن منسٹرز آ جائیں لائن آف کنٹرول پہ جا کے ایک سٹرانگ سٹیٹمنٹ دے دیں تو انہوں نے وہ دینے پہ راضی نہیں ہوئے تو کریشی صاحب نے ایک سٹرانگ سٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے کہا کہ میں حکومت اور خان صاحب کو مشورہ دوں گا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے کشمیر کے معاملے پر تو پھر ہم جو ہے وہ کسی اور تنظیم کی طرح نہیں بلوگ بنائے اور نہیں آپ وہ کریں اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ہوئے ان کرائے ہوا تھا تو آپ نے سٹیٹمنٹ دے دیا شباز شریف صاحب نے شریف فیملی جس معاملے پر خود کو سیل کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ ہمارے عرب دنیا میں تعلقات بہت بہترین ہیں اور بلا شبہ ان کے تعلقات بہترین رہے ہیں دائرہ جب ہی تو وہ سرور پیلس اور سارا الازیزیا سٹیل مل بغیرہ یہ سارے معاملات ہوئے تھے نا تو تعلقات تو ہیں کتریوں کے ساتھ بھی ہیں یوئی والوں کے ساتھ بھی ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں اور یہی بیچتے تھے کہ ہم آگے تو ہم ان کے ساتھ سارا کچھ یس کر دیں گے تھرو کر دیں گے پیسش ایسے بھی آ جائیں گے سب کچھ آ جائے گا لیکن دیٹھ ڈیڈ نوٹ ہیپن دوہزار بائیس میں وٹ وینٹ رونگ شریف خاندان کی جس جنریشن میں جن لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں محمد بن سلمان ان میں سے بہت ساروں کو الٹا لٹکا چکا ہم ہوتل ریٹس کارٹن میں جو جن لوگوں کو الٹا لٹکا کے وہ ویڈن دی ہاؤس آف سعود ڈیویزین ہے دوسری طرف اپوزٹ سائیڈ پہ ہے محمد بن سلمان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا شریف خاندان سے لیکن وہ جو طریقہ ایکار ہے وہاں پر جنریشن میں تبدیل ہو گیا انویسٹمنٹ اب انویسٹمنٹ کے لیے کیا ہے دوہزار بائیس میں پھر کیوں نہیں آئی دوہزار بائیس میں کیوں نہیں آئی صحیح دوہزار چوبیس چڑ گیا وہ جو پیسے آنے تھے جو وعد وعید تھے وہ خوب کیوں نہیں پائے مٹیریل آئیز بھائی آپ کو پیسے جو ہیں جو بندہ انویسٹ کرے گا وہ کیا کر رہے ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں قرارات تو نہیں دے رہا نا صحیح ہے کہ بھائی یہ رمضان کا مہینہ آخری دن فطرہ نکالنا ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد گھر میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے حزاب سے آپ نے دینے ہیں یا زکاة نکالنی ہے یہوں کرنا ہے تو وہ تو نہیں کرنا جب بزنس کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں پیسے لاؤں گا لگاؤں گا مجھے کیا ملے گا صحیح بات میں کتنے کماؤں گا سعودی عرب کا اپنا جو تارگیٹ ہے نا وہ ہے فڈی آئے کا کہ ہمارے پاس سو عرب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوں سالہ آنا اس سال انہوں نے یہ ٹارگیٹ اکاسی عرب ڈالر سے مس کیا جن کے پاس جس بندے نے اپنا اتنے پیسہ ہونے کے باوجود ٹارگیٹ یہ رکھاؤ کہ میرے پاس بیرونی سرمایہ کاری کی مد میں سو عرب ڈالر آئے اور اس نے اکاسی عرب ڈالر سے اسے مس کیا تو وہ کسی اور جگہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کچھ سوچ رہا ہوگا وہ سوچے گا کہ میں نے بزنس کرنا تو بزنس کرنے کے لیے یہاں پر آپ ڈالر کو جب آگے کنورٹ کریں گے وہ پاک روپی میں کنورٹ ہو جائے گا اگر ہمارے ہاں آپ ان کو ایک فسیلٹی نہیں اور شورنسز نہیں دے سکتے کہ بھائی کل کل آنکو آپ کتنا ڈی ویلی ہو جائے گا اس اکنومک سٹیبلیٹی کے ساتھ ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی والا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس کیونکہ یہ شورٹی نہیں تھی کہ آپ کی حکومت اب گئی کہ کب گئی ابھی بھی بدقسمتی سے دیکھیں آٹھ فروری کے بعد بھی جو چیزیں تبدیل نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کسی بھی وقت ایک بڑی سیاسی تحریک ہونے کا پورا اجزائے ترقی بھی موجود ہے صحیح وہ کب ہو جائے ٹرگر پوائنٹ کیا ہو اس کا دوسری بات سٹیلیٹی اس طرح سے کیا آپ کا ہر پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے وہ امیوکیبلی کنکلوڈ ہو رہے ہیں کیا عدالتیں جو ہیں اس کے اس میں سیاسی کیسز کی بھرمار نہیں لگی ہوئی یہ جو سارا کچھ سیچویشن چل رہی ہے اس میں کریڈنڈو ہے فچ ہے دیگر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں اور انشورنس کرنے والی جو بزنسز ہوتے ہیں گروپس ہیں وہ ریٹنگز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو کتنا لائکلی ہے کہ آپ گورنمنٹ اس کو کنفسکیٹ نہیں کر لیں گی کتنا لائکلی ہے کہ اس پیسے کو آپ واپس ڈالر میں کنورٹ کر کے کنورٹ کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی اور باہر لے جانے کی اجازت بھی دی جائے گی تو یہ شورنسز ہیں جو سائی ایف سی کے پلاٹ فارم سے آپ نے ان کو فرام کرنے جو آپ کر دیں گے اس کے بعد یہ دیکھنے میں وہ ہوگا کہ آپ اپنی جو ڈیپلومیسی ہے ڈیپلومیٹک سکلز ہیں اس کے حوالے سے آپ کتنا ان کو کنونس کر پاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم حکومت سمجھتے ہوئے ایک اچھی بزنس پروپزیشن بزنس پروپزیشن کے علاوہ تو آپ کو پیسے نہیں ملے گا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان سے اوورال جو پیکیج ہے وہ دس ارب ڈالر کا جس میں انویسٹمنٹ بھی شامل ہو جس میں کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل بھی شامل ہو اور اس میں آپ کے ریزاروز میں ایک اماؤنٹ رکھوانے والا بھی معاملہ شامل تو یہ ایک ایسی ٹراجیکٹری کے اوپر آپ آ جائیں گے جہاں سے ایک باقی ممالک سے اچھی ڈیلز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لائیکلی بہت زیادہ نہیں ہے اگر ہو جائے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے ملکی معیشت بہت اہم ہیں ہماری سب کی زندگی ہیں اس سے جوڑی ہوئی ہیں اور وہ آئے تو پیٹے آئے سمیت باقی جماعتوں کو بھی اسے ویلکم کرنے چاہیے آخری بات یہ بتا دیں کہ سب کچھ آسان نہ ہو جاتا کہ نواز شریف بھی ساتھ ہوتے وزن بڑھ جاتا بڑے بھائی ہوتے تو نواز شریف کبوتر ہی اڑ گیا وہ جو بٹھایا تھا انہوں نے ہاتھ پہ مطلب وہ کیا کریں جا کے مطلب وہ توتہ بن گیا نا باتیں چلی تھی کبوتر کو کس نے نشاہ بردوائی بھی پلائی تاکہ وہ بیٹھ جب نیچے جیترا اڑا رہے تھے وہ آکے وہ سوڑے نہیں رہے تھے تو وہ بیسکلی جو بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ نرشی پہ نہیں لے رہے ہیں وہ نراز ہیں روسگے نراز ہیں وہ نراز نہیں روسگے ہیں جو پھر میں نہیں بول دا ان کی امیدوں کا چمن ہو جڑ گیا مطلب چوتھی مرتبہ وزری آزم جب وہ سوچے نا امید سہر پہ بیٹھے تھے امید سہر تیارہ جو جہاز آیا تھا صاحب صاحب ہی بلائے تھے اس سے پہلے بھی ملاقات جو کرتے رہے اس میں ظاہر گلف کنگڈمز کے لوگ بھی شامل تھے تو انہوں نے بڑا پلان بنائی آیا کہ لطیفہ سنا دوں گندہ تو نہیں لطیفہ آپ کو سنا دیتے ہیں کہ ایک شخص تھا جا رہا تھا زور زور سے کہتا جا رہا تھا گھر جاؤں گا خالص جو ہے بہترین کے چاول خالص دودھ گوڑ پکاؤں گا کھیر بناوں گا مٹی کی ٹھوٹی میں ڈالوں گا تھنڈا کروں گا انگلی سے لگاؤں گا مسے مسے سے کھاؤں گا ایک دفعہ کہا دوسری دفعہ تیسری دفعہ کسی نے روک کہا بھائی اتنی باتیں لطیف اور رہ رہ سنا اللہ کہ میں دو تہائی اکثریت لوں گا چوتھوی مرتبہ وزیراعظم بنوں گا یہ کروں گا یہ کروں گا تو جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ غائب ہوگے چٹ پڑی بھی ہے بنانا اس طریقے سے ہے تو چٹ کا کیا کریں مطلب ظاہر ہے کہ وزیراعظم جا رہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے جاتے رہے ہوں شم میں محفل رہے ہوں یہ سب کچھ ہو اور ابھی آپ کا دل دکھے گا یہ تو نہیں ہے کہ بڑے میان صاحب بھی آئے میان صاحب بھی شباشف صاحب آئے ساتھ ان کے میان صاحب بھی میان صاحب بھی وہ تو نہیں صحیح چاہیانے شان نہیں چلیں بہت شکریہ آئی سانکی صاحب تینک یو